سولل میں بیجیلنس بیواغ نے ایک بڑی کاریوائی عمل میں لائی جس کے تحت کھنٹ بکاس ادھکاری اور سچیپ کے خلاف معاملہ درشکر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سچیپ پچھلے کافی مہینوں سے کاریالے نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے باب زود بھی اچھ ادھکاری اس بات کو نظر انداز کر رہے تھے اس ماملے کی شکایت بیجیلنس ادھکاری سنتو شرمہ کو ملی تو انہوں نے اپنا جال بچھایا اور کافی دنوں تک بیواغ کے کاریالے پر نظر رکھی جب ان کے ہاتھ پکے ثبوت لگ گئے تب انہوں نے دونوں کے خلاف سکت کاریوائی عمل میں لائی دونوں کے خلاف معاملہ درشکر لیا گیا ہے اور آگامی کاریوائی عمل میں لائی جا رہی ہے خبر کے پسٹری کرتے ہوئی ڈی ایس پی بیجیلنس سنتو شرمہ نے بتایا کہ بیڈیو کاریالے میں تینات سچپ پچھلے دو ورشوں سے کاریالے میں نہیں آ رہے تھے بیواغ کو شکایت ملی تھی کہ سچپ کاریالے میں نہ آ کر اپنا نیچی بیو سائے چلا رہا ہے جو دو ورشوں سے انہوں اپستیت تھا جب سچپ کو یہ پتہ چلا کہ بیجیلنس جانچ کر رہی ہے تو بھے ایک دن کاریالے آیا اور کھنٹ بکاس ادھکاری کنیہار کے ساتھ مل کر پچھلے دو ورشوں کی اپستیتی ایک دن میں لگا گیا اس لیے اس معاملے میں جہاں ایک اور سچپ دیویندر کالیا کے خلاف معاملہ درشکر لیا گیا بہیں بیڈیو کنیہار بیزے پال کے خلاف اس تکت کاریوائی عمل میں لائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ جب بیواغ کو اس بارے میں جھانکاری ملی تو بیواغ دورہ چال بچھایا گیا اور کاریوائی عمل میں لائی گئی انہوں نے بتایا کہ جب بیجیلنس دورہ سچپ کی حاضری کا ریکارڈ مانگا گیا تو بیڈیو دورہ بھی گلت ستیابیت دستابیس پرستط کیے گئے ایک پولیس تھالا بیجیلنس سولن میں سورس ریپورٹ کے بیش پر بلوک کنیہار کا یہ معاملہ ہے جس میں کیس ہوئی ہوا ہے ایلیگیشنز تھے کہ سیکٹری دیویندر کالیا جو ہے اپنا آفیس کا کام نہیں کرتا ہے اور اپنے آفیس کے کام کے بجائے وہ اپنا بیجنس کا کام جو ہے وہ دیکھتا ہے جس پہ ہم نے ایک ڈیٹیل انکوائری کی اور یہ ایلیگیشنز صحیح پائے گئے ہیں کہ وہ اپنا آفیس کا ورک نہ کرنے کے بجائے وہ اپنا پرائیویٹ جو ہے بیجنس کا کام کرتا ہے جس پہ جو ہے دیویندر کالیا کے خلاف IPC اور لوکل ایلیگیشنز سپیسپیک کرپ ٹریکٹیسز کے تحت مقدمہ دارچ ہے اس سندر میں بیڈیو کو نیہار سے جب ریکارڈ مانگا گیا تھا تو انہوں نے بھی وزیلنس کو دھوکہ دینے کی نیت سے گلپ ستیاپیت ریکارڈ جو ہے پیش کیا اس پہ دارہ ایک سو بیس بی کے تحت ان کے اوپر بھی کیس ریجسٹر ہوا ہے سب کیا وہ ریکارڈ تھی؟ اپستیتی ریجسٹر جو ہوتا ہے بلوک کا اس میں جو ہے پیشلے دو سال کی دیویندر کالیا نے ایک دن آکے جو ہے وہ ساری اٹینڈنس لگائی ہے جس پہ جو ہے دارہ چار سو بیس چار سو اڈسٹ چار سو اڈسٹ چار سو ایک سو بیس بھی اور دارہ تھٹی تھری ہیمارچل پردیس سپیسپیک کرپ پریکٹیسز ایکٹ میں یہ مقدمہ دارچ ہے یہ جو بلوک ڈولمنٹ آفیسر ہے یہ شریفی بیویکپال جی ہیں اور ایڈو نے سیکٹری کو جو ہے تمپریری اٹیچ بلوک میں کیا تھا لیکن بلوک میں بھی ان سے کوئی کام نہیں لیا گیا جتنے بھی ان کی پروسیڈنس بلوک کی چلی ہے اس میں کہیں پہ بھی دیویندر کالیا جو سیکٹری ہیں ان کی کہیں بھی پریزنس نہیں پائی گئی ہے دیکھئے یہ ایک سورس ریپورٹ پہ ایک بیجلینس بیباب جو ہے اپنی ایک سورس ریپورٹ تیار کرتا ہے اس میں ایک سورس ریپورٹ تھی جس میں جو ہے آئی سہدک سمپتی کے آروپ جو ہے سکٹری دیویندر کالیا پہ لگے تھے حالانکہ ابھی ہم آئی سہدک سمپتی کا جو معاملہ ہے اس کی بھی چانچ کر رہے ہیں ابھی پچھلے کال ہی ہم نے وہاں پہ ریڈ بھی کنڈکٹ کی ہے اور سبمندید دستاوی جو کو جو ہے وہ سیج کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے اس میں پرسیڈ کیا ہے جیسے ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے ابھی جو دھارائے لگے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اوفینس دیورنگ انویسٹیگیشن پروو ہوتا ہے تو اس کے تحت جو ہے چلان ماننی عدالت میں جو ہے پیش کیا جائے گا اور ٹرائل فیس کیا ان کو جو ہے ٹرائل فیس کرنا پڑے گا